بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بڑے اور وسیع پمانے پر پھیلے ہوئے جٹک بلوں میں سے ایک ہیں بلخصوص سکھ زلہ میں ان کے صدر مقام گجرا والا اور عمرت سر معلوم ہوتے ہیں لیکن فیروز بور سے لے کر اوپر کی جانب سارے ساتلوج کے ساتھ بھی ان کے کافی بڑی تعداد ملتی ہے وہ ان ازلہ کے مشرقی پہاڑیوں کے دامن میں بھی موجود ہیں زلہ دہلی میں ان کی بہت زیادہ تعداد ملتی ہے اور وہ ان ازلہ کے مشرقی پہاڑوں کے دامن میں بھی موجود ہیں زلہ دہلی میں ان کا بہت زیادہ تعداد میں اندراج باعث دلچسپی ہے اور یہ عمر مشتبہ ہے کہ آیا ان کا تعلق ایک ہی قبیلے سے ہے یا نہیں گرائیہ کی طرح وہ بھی اصلاحن سروحہ راجپوت ہونے اور سرسہ سے آئے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اگر یہ دعویٰ درست ہے تو وہ غالباً ساتلوج سے اوپر کی طرف گئے اور پھر مغرب کی سمت میں پہاڑیوں کے دامن میں پھیل گئے لیکن ایک اور کہانی انہیں لنامی سوریہ بنسی راجپوت کی اولاد بتاتی ہے جو معلوہ کے خامور کے مقام پر رہتا ہے دہلی دربار میں کسی احد میں فائزتہ دلوں کی تین شاخیں بیان کی جاتی ہیں باج ساج اور ساندہ عمرت سار میں بتائے جانے والے ایک سکھ سلسلہ نصب کے مطابق لو سین کے راجہ کرن کا بیٹا تھا کہانی کے مطابق راجہ کونتل کی ایک بیٹی کنتی تھی جس کی شادی راجہ پانڈو سے ہوئی وربا شارشی کے کونتی کے ایک منتر سکھایا جس کے ذریعے وہ سورج کو اپنے زیر اختیار لا سکتی تھی اور اسی کی طاقت سے اس نے کرن کو جنم دیا وہ ہستانہ پور کا راجہ بنا جب پانڈو نے کرد کشتری کی جنگ کے بعد اپنی سلطنت چھوڑی اور راجہ کرن لڑائی میں مالا گیا تو ڈھلو نے ہستانہ پور کو خیربال کہا اور بھنٹ بٹنڈا کے قریب ونگر میں آباد ہو گئے ان کی دس پشتیں وہیں قیام پذیر رہیں کہا جاتا ہے کہ دریائے گنگا کے کنارے امب کے مقام پر کرن کا ایک مندر ہے جہاں چیت چودہ کے موقع پر ان کی عبادت کی جاتی ہے سیال کوٹ میں ڈھلو جٹیرہ کا نام اور دعود شاہ اور شادیوں کے موقع پر نظر پیش کی جاتی ہے سکھوں کی بھنگی مثل ایک ڈھلو سردار کنڈا سنگ ہی نے قائم کی امت سر میں ڈھلو کے لوگ بل کے ساتھ شادی نہیں کرتے کیونکہ یہ ایک مرتبہ ڈھلو کا کوئی مراسی ایک بل گاؤں میں مشکلات کا شکار ہوا تو گاؤں والوں نے اس کی مدد نہ کی چنانچہ مانجا کے ڈھلو کسی بل کے ہاتھ سے پانی بھی نہیں پیتے اور نہ ہی ڈھلو کے مراسی بل کے مراسیوں سے شادی کرتے ہیں لدھیانہ کے ڈھلو گاؤں میں قبائلی جتھار کا ایک مزار ہے جسے وہ بابا جی کہتے ہیں شادیوں کے موقع پر اسے گڑ پیش کیا جاتا ہے چیما چیما پنجاب کے سب سے بڑے جت قبائل میں سے ایک ہے اس کا کہنا ہے کہ کوئی پچیس پشتیں قبل ان کا جدہ امجد چیما ایک چوہان راج پوتھ اس وقت دیلی سے فرار ہو کر جب وہ محمد غوری کے رائے تنور یا پرتوی راج کو شکست دی چیما پہلے کانگڑا اور پھر امرت سر گیا جہاں اس کے بیٹے چھوٹو لال نے علاؤ دین کے احد میں بیاس کے کنارے ایک گاؤں آباد کیا اس کے پوتے کا نام رانگ کینگ تھا اور اس کے آٹھ بیٹے میں سے سب سے چھوٹا بیٹا دھول ان کا موجودہ قبیلچوں کا جدہ امجد تھا دوگل محتل نگارہ اور چیما چیما کی شادی چیما کی شادی بیعہ کی رسوم ساہی جٹوں کے زمن میں بیان کی گئی ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ ان کی رسوم برہمنوں کی بجائے جوگی ادا کرتے تھے مگر آج کل یہ کام بھنیا پروہت کرتے ہیں چیما ایک طاقت اور متحد مگر جھگڑالو قبیلہ ہے وہ قبیلے کے اندر شادیاں کرنے کے علاوہ پروسیوں کے ساتھ بھی کر لیتے ہیں قبیلے کے بڑے حصے نے فروش شاہ اور اورنزے کے اہد میں اسلام قبول کیا لیکن زیادہ تر نے اپنی پرانی رسوم کو برقرار رکھا سیاد گوڑ میں ان کی تدہ سب سے زیادہ ہے مگر گجران والا میں بھی بیالی استحاد کے مالک ہیں اور مشرق و مغرب کی جانب پھیل گئے ہیں یہ بات قابل ذکر ہے کہ قبیلے کا نام ان کے سب سے چھوٹے قبیلے کے نام پر ہے جو دھول کی اولاد ہے چھیمبا چچی یا چھمی چھیمبا جسے ڈیرہ غازی خان میں چڑھویا کے مقام پر پاون گھر بھی کہتے ہیں پیشہ کے تبار سے ٹھپے لگانے والا کپڑے رنگنے والا لیکن ساتھ ساتھ کپڑے سیتا اور دھوتا بھی ہے چنانچہ اس ذات میں درزی، للاری، دوبی کے علاوہ چھاپا گھر بھی شامل ہیں چھیمبے مسلمان اور ہندو دونوں ہیں چھیمبا خالصتاً ایک دستکار ہے اور وہ صرف دوبی کی حصیت میں ہی گاؤں کے کمیوں میں شمار ہوتا ہے ہندو چھیمبے اور زلی ذاتوں میں منقسم ہیں جو باہم شادیاں تو نہیں کرتے لیکن ایک ساتھ کھاتے پیتے اور تباکو نوشی کرتے نظر آتے ہیں یہ دو زلی ذاتیں ٹانگ اور رہیلا ہیں پٹیالا کے ہندو دھوبیوں کی ایک تیسری زلی شاہ بھی بتائی جاتی ہے علاقہ یہ لحاظ سے ہندو چھیمبوں کی مختلف شاہیں ہیں مثلا سیالکوٹ میں وہ لہوری اور ڈوگرا میں تقسیم ہیں عمر تصر میں ایک لہوری گروپ ملتا ہے جسے چھاپاگر ننندی بھی کہتے ہیں دیگر چھیمبے انہیں بنظر تحقیر دیکھتے ہیں لیکن بتایا جاتا ہے کہ وہ شادیوں کے موقع پر آٹے کی ایک گائے بناتے ہیں اور پھر اسے تیر مارتے ہیں ہندو چھیمبے صرف شادی کے موقع پر حلدی پیستے ہیں وہ بڑیاں بھی نہیں بناتے ان کی عورتیں کانچ کی چوڑیاں اور مہندی سے بھی اجتناب کرتی ہیں مسلمان چھیمبوں کی بھی کئی علاقائی شاکھیں ہیں مثلا پٹیالہ میں سرہندی دسوال اور ملتانی یہ باہمی شادیاں کرتے ہیں لئیہ میں چھیمبوں کا بزرگ علی نامی رنگ ساز ہے جسے لکمان کا شاگرد اور کپڑے دونے اور رنگنے کا فن کا موجود بتایا جاتا ہے کام شروع کرنے سے پہلے وہ یہ جملہ بولتے ہیں پیر استاد لکمان حکیم حکمت دا بادشاہ علی رنگ ریز چڑی رہے دیگ بیشتر مسلمان چھیمبے سننی لیکن کروڑ یا کہروڑ میں کچھ ایک شیعہ بھی ہیں مسلمان چھیمبوں اور دھوبیوں کی عورتیں لونگ ہاتھی دانت یا کانج کی چوڑیاں اور نیلا کپڑا نہیں پہنتی موسیقی موسیقی